السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے حافظ محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ایک کینویس بنانا چاہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پہلی بھی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے تو اس کو کافی لوگوں نے پسند کی ہے تو بسم اللہ کو میں آج ایک نئے سٹائل سے لکھنے کی کوشش کروں گا کینویس پر تو کینویس سے پہلے کی یہ ویڈیو ہے کینویس کی ویڈیو انشاءاللہ اب کل یا پرسوں میں اپلوڈ کر دوں گا تو کینویس سے پہلے جو ہے نا میں رائٹنگ سٹائل کو ایک دفعہ پیپر پر لکھنے کی کوشش کیا کرتا ہوں تو وہ آج آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں کہ کوئی نیا سٹائل بسم اللہ کا لکھیں تو یہ ہم لکھتے ہیں ایک پیپر پر مارکر کی مدد سے مارکر ہے یہ نپ کٹا ہوا مارکر ہے اس سے میں بسم اللہ کا ایک نیا فونٹ یہاں پر لکھتا ہوں پھر اسی پیپر سے دیکھ کے تو فائنل میں جو بناوں گا بسم اللہ کا کینویس اس کی مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ایک دو دنوں میں انشاءاللہ میں شیئر کر دیتا ہوں تو یہ اس سے بفور کینویس میں یہ لکھتا ہوتا ہوں تو اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کینویس پر لکھنے سے پہلے جو ہے نا پہلے دن سے ہی کینویس پر سٹارٹ نہ کریں آپ پیپر پر سٹارٹ کریں یہ صرف سکھانے کی وجہ سے میں اس پر لکھ رہا ہوں آپ بھی جب سیکھنے کے پروسس میں ہوں تو پہلے اسی طرح پیپر پر لکھیں جو غلطی ہو آپ کی پیپر پر ہو اور اس کے بعد کینویس پر پھر آپ جلد جلد لکھ لیں گے یہ بسم اللہ الرحمن لکھ دیا ہم نے الرحیم لکھیں گے اس طرح آپ بھی پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی لکھ لیں گے جو فونٹ آپ کو پسند آئے اسی فونٹ میں آپ لکھنا شروع کریں ضروری نہیں ہے کہ جو عربیق فونٹ ہے پہلے دن سے اسی میں لکھیں آپ کسی بھی چیز کو اچھے سے لکھنے کی کوشش کر دیں کسی طرح کبھی خات ہو اس فونٹ کو جب میں کینویس پر لکھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت پیارا لکھا جائے گا انشاءاللہ تو یہ اب اس کے عراب لگاتے ہیں میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور سیکھنے کیلئے دیکھتے رہی ہے میرے چینل کو یہ تقریباً بسم اللہ کا لکھائی مکمل ہو گئی ہے اس کے عراب لگائیں گے اور یہ مکمل ہو جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس پہ کینویس پہ لکھا جائے گا اللہ حافظ 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 موسیقی